السلام علیکم ناظرین جی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے حریم ڈگمگا گئی ہے کیونکہ اس کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ وہ نہیں چھوڑنا چاہ رہی ہے فائز کو کیونکہ لائیبا نے اس کو بڑے ہی اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہے اور اس کو بتایا ہے کہ فائز بھائی کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو ایسا ہی کرتا آپ اس کے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں وہ ساری زندگی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پائے گا وہ کہتا رہی ہے فائز سے کہ وہ اسے چھوڑ دے لیکن دل میں ابھی تک فائز کی یادیں چھپائے بیٹھی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی اس کے ذہن میں نہیں آ پا رہا ہے اس چیز کے سمجھ مدسر کو آ رہی ہے مدسر خاموش کھڑا بڑا ہی انتظار میں رہ رہا ہے کہ آخر یہ عورت کیا کرے گی ہاں کرے گی کہ نہ کرے گی خیر یہ سٹوری اصل تو تب ہی پتا چلے گی کہ جب یہ ہم دیکھیں گے لیکن ہم اندازہ تو لگا سکتے ہیں حریم کو ویسے ایسے کرنا نہیں چاہیے اسے مدسر کے ساتھ ہی شادی کرنے چاہیے تو ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے اس کے پاس کونسا آپشن سب سے بیسٹ ہے آپ بھی بتائیے کومنٹ سیکشن میں اس کے علاوہ اپنا ریویو دیتے چلے ریویو ہمارا یہ ہے کہ یہ مدسر سے کہے گی کہ کچھ نہیں آپ جیسا جو بہتر سمجھ رہے ہیں ویسا ہی کروں گی لیکن مدسر جو ہے اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ عورت اپنے دل سے فائز کو نہیں نکال پائے گی اس چیز کا اندازہ اس کو بخوبی ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہے اور کہتا ہے اپنی ماں سے کہ شاید مجھے ایسا لگتا ہے میری زندگی میں اندیرے ہی اندیرے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ عورت جو ہے میرے ساتھ نبا کر سکتی ہے اس کے دل میں فائز کی یادوں کے لابا اور کچھ بھی نہیں ہے آپ جا کر اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے کیونکہ اب اس کو پتا چل رہا ہے کہ واقعی میں وہ فائز کے بگیر نہیں رہ سکتی ہے بہت ہی پریشان ہے بہت ہی اداس رہنے لگ جاتی ہے اس کا باپ اس سے اس بات کا سبب بھی پوچھے گا اور کہے گا کہ بیٹا آخر تم کیا چاہتی ہو تمہاری مرضی کیا ہے اس کو کہتی ہے کہ میرے اوپر بہت سے احسانات ہیں مدسر سر کے اور میں کبھی بھی اس چیز کو نہیں بول سکتی ہوں اگر اس کی ماں نے میرے سے یہ تھوڑی سی لتجا کر دی ہے تو میں اس پر پورا اترنا چاہتی ہوں اور بتانا چاہتی ہوں کہ میں بالکل بھی بے حسن نہیں ہوں ہم احسان پراموش نہیں ہیں میں اس لیے فائز کو چھوڑنا چاہتی ہوں اگر اس کا باپ مدسر کی ساری باتیں سن کر کہتا ہے کہ اگر آپ اس نیت سے یہ سب کچھ کرنا چاہ رہی ہیں تو ایسا مت کرنا آپ کی زندگی پھر سے تباہ ہو جائے گی پھر سے دعو پر لگ جائے گی اگر آپ ابھی بھی معاف کرنا چاہ رہی ہیں فائز کو تو جا سکتی ہیں آپ آپ کے لیے سارے رستے کھلے ہیں لیکن میرے ساتھ یہ زیادتی مت کرنا اس کا باپ بھی اس کو کہتا ہے ویسے میں تمہیں مشورہ جو دوں اگر تم مانو تو تمہیں ان لوگوں کو چھوڑنا ہی بہتر ہے کیونکہ جتنا تم اپنے اوپر ان لوگوں کو دباؤ ان کا اوپر محسوس کرو گی تمہیں اتنی زیادہ زیت ہوگی اور اب ہم لوگ آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ جیسے ہی لائبہ کی شادی ہوتی ہے انوائٹ کرتی ہے وہ جا کر حریم کو اور کہتی ہے کہ آپ ضرور آئے گا لیکن اس کا باپ اس چیز کے لیے رضا مند نہیں ہوتا ہے مین ٹاپک یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ مدسر حریم کے ساتھ آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ اس کا اٹل ہے اور اٹل ہی رہے گا ان سب چیزوں سے یہی نظر آ رہا ہے یہی ثابت ہو رہا ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے لائبہ اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کو بار بار ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ اس میں اس کا کوئی خصور نہیں ہے لیکن حریم کو اب پگلنا نہیں چاہیے اور اس کی باتوں کو نہیں مانا چاہیے بلکہ جو وہ سوچ رہی ہے جو وہ کر رہی ہے اس کو وہی کرنا چاہیے اس کی باتوں میں آکے دوبارہ سے سارا سسٹم نہیں خراب ہونا چاہیے وہ اس کو بہت سمجھاتی ہے لیکن حریم جو ہے وہ اپنے موڑ کے ساتھ اب چلے گی اور کوئی بھی سمجھوتا نہیں کرے گی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے حریم ڈگمگ آ گئی ہے کیونکہ اس کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ وہ نہیں چھوڑنا چاہ رہی ہے فائز کو کیونکہ لائبہ نے اس کو بڑے ہی اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہے اور اس کو بتایا ہے کہ فائز بھائی کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو ایسا ہی کرتا آپ اس کے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں وہ ساری زندگی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پائے گا وہ کہتا رہی ہے فائز سے کہ وہ اسے چھوڑ دے لیکن دل میں ابھی تک فائز کی یادیں چھپائے پیٹھی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی اس کے ذہن میں نہیں آپ آ رہا ہے اس چیز کے سمجھ مدسر کو آ رہی ہے مدسر خاموش کھڑا بڑا ہی انتظار میں رہ رہا ہے کہ آخر یہ عورت کیا کرے گی ہاں کرے گی کہ نہ کرے گی خیر یہ سٹوری اصل تو تب ہی پتا چلے گی کہ جب یہ ہم دیکھیں گی لیکن ہم اندازہ تو لگا سکتے ہیں حریم کو ویسے ایسے کرنا نہیں چاہیے اسے مدسر کے ساتھ ہی شادی کرنی چاہیے تو ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے اس کے پاس کونسا آپشن سب سے بیسٹ ہے آپ بھی بتائیے کومنٹ سیکشن میں اس کے علاوہ اپنا ریویو دیتے چلے ریویو ہمارا یہ ہے کہ یہ مدسر سے کہے گی کہ کچھ نہیں آپ جیسا جو بہتر سمجھ رہے ہیں ویسا ہی کروں گی لیکن مدسر جو ہے اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ عورت اپنے دل سے فائز کو نہیں نکال پائے گی اس چیز کا انتاظہ اس کو بخوبی ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہے اور کہتا ہے اپنی ماں سے کہ شاید مجھے ایسا لگتا ہے میری زندگی میں اندیرے ہی اندیرے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ عورت جو ہے میرے ساتھ نبا کر سکتی ہے اس کے دل میں فائز کی یادوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے آپ جا کر اس چیز کا انتاظہ ہو رہا ہے کیونکہ اب اس کو پتا چل رہا ہے کہ واقعی میں وہ فائز کے بگر نہیں رہ سکتی ہے بہت ہی پریشان ہے بہت ہی اداس رہنے لگ جاتی ہے اس کا باپ اس سے اس بات کا سبب بھی پوچھے گا اور کہے گا کہ بیٹا آخر تم کیا چاہتی ہو تمہاری مرضی کیا ہے اس کو وہ کہتی ہے کہ میرے اوپر بہت سے احسانات ہیں مدسر سر کے اور میں کبھی بھی اس چیز کو نہیں بول سکتی ہوں اگر اس کی ماں نے میرے سے یہ تھوڑی سلتجا کر دی ہے تو میں اس پر پورا اترنا چاہتی ہوں اور بتانا چاہتی ہوں کہ میں بلکل بھی بے حسن نہیں ہوں ہمیں احسان فراموش نہیں ہیں میں اس لیے فائز کو چھوڑنا چاہتی ہوں اگر اس کا باپ مدسر یہ ساری باتیں سن کر کہتا ہے کہ اگر آپ اس نیت سے یہ سب کچھ کرنا چاہ رہی ہیں تو ایسا مت کرنا آپ کی زندگی پھر سے تباہ ہو جائے گی پھر سے دعو پر لگ جائے گی اگر آپ ابھی بھی معاف کرنا چاہ رہی ہیں فائز کو تو جا سکتی ہیں آپ آپ کے لیے سارے رستے کھلے ہیں لیکن میرے ساتھ یہ زیادتی مت کرنا اس کا باپ بھی اس کو کہتا ہے ویسے میں تمہیں مشورہ جو دوں اگر تم مانو تو تمہیں ان لوگوں کو چھوڑنا ہی بہتر ہے کیونکہ جتنا تم اپنے اوپر ان لوگوں کو دباؤ ان کا اوپر محسوس کرو گی تمہیں اتنی زیادہ زیت ہوگی اور اب ہم لوگ آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ جیسے ہی لائبہ کی شادی ہوتی ہے انوائٹ کرتی ہے وہ جا کر حریم کو اور کہتی ہے کہ آپ ضرور آئے گا لیکن اس کا باپ اس چیز کے لیے رضا مند نہیں ہوتا ہے مین ٹاپک یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ مدسر حریم کے ساتھ آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ اس کا اٹل ہے اور اٹل ہی رہے گا ان سب چیزوں سے یہی نظر آ رہا ہے یہی ثابت ہو رہا ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے لائبہ اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کو بار بار ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ اس میں اس کا کوئی خصور نہیں ہے لیکن حریم کو اب پگلنا نہیں چاہیے اور اس کی باتوں کو نہیں مانا چاہیے بلکہ جو وہ سوچ رہی ہے جو وہ کر رہی ہے اس کو وہی کرنا چاہیے اس کی باتوں میں آکے دوبارہ سے سارا سسٹم نہیں خراب ہونا چاہیے وہ اس کو بہت سمجھاتی ہے لیکن حریم جو ہے وہ اپنے موٹ کے ساتھ اب چلے گی اور کوئی بھی سمجھوتا نہیں کرے گی